بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آثارٹی کا متعلیاتی دورہ طلبان الیکٹرونک ڈیڈا انالیسیس سینٹر ون فائیو ایمرجنسی کال میڈیا مانیجمنٹ سینٹر اور آپریشن اینڈ مانیٹنگ سینٹر کی بریفنگ میں گہری دلچسپی کا اصحار کیا کریکیٹر رانہ نوید الحسن تھانا صدر شیخوپورا کی اپ گریڈیشن دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے رانہ نوید الحسن کے تاثرات پر مبنی ویڈیو بولیٹن کا حصہ پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو سینٹر میں ستاون ہزار تین سو سنتالیس ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں تین ہزار نو سو پچاسی کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ بیالیس ہزار تین سو ننانوے کالز غیر ضروری کراتی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک اوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار ایک سو چھبیس الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچول پٹروننگ افسران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار تین سو بیس مشکوک سرگرمیوں کی ابزرویشن دی سیف سٹیز پکار ون فائیو پر بوگس کال کرنے والے کا بھیانک انجام زمین کے قبضے کی جھوٹی کال کرنے والا سلاخوں کے پیچھے جا پہنچا پنجاب سیف سٹیز اثارٹی کی تاریخ میں پہلی بار پولیس کمیونکیشن افسران کو محکمانہ پرموشنز دی گئیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کرتی سینئر کمیونکیشن افسران اور پینتالیس پولیس ٹیکنیکل افسران کو پرموشنل بیچ لگائے تفصیلات اس رپورٹ میں سینٹرل پولیس آفیس میں سیف سٹیز اثارٹی کے ترقی پانے والے افسران کو رینک لگانے کی تقریب منقد ہوئی آئی جی پنجاب کی ہدایت پر محکمانہ ٹیسٹ اور قواعد و زوابط کے مطابق ترقی کے اہل افسران کو پرموٹ کیا گیا ایم ڈی سیف سٹیز محمد احسن یونس چیف آپریٹنگ آفیسر مستنصر فیروز اور سینئر افسران کے ساتھ ساتھ ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ نے خصوصی طور پر تقریب میں شرکت کی ترقی پانے والے افسران کی تنخواہ میں پچاس ہزار پے مہانہ اضافہ کیا گیا ہے اس موقع پر افسران کی خوشی دیدنی تھی اور انہوں نے ایک نئے عظم کے ساتھ فرائض سر انجام دینے کا اعادہ کیا الحمدللہ مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور یہ ٹوٹلی میرٹ بیس پروموشن تھی جس سے ہمارا مرال بہت ہائی ہو چکا ہے میری کوشش ہے کہ میں اپنی اسی کریئر پات کو آگے لے کے چلوں اور اسی فیلڈ میں مزید سے مزید بہتر کام کرسکو دیپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے دو دسٹرکس میں ایزا انچارج بان فائی بیجا گیا دیزلی کے اندر سکوار موو کرتے تھے ان سکوارز کے پٹرولنگ پلانڈ ڈیفائن کیے جہاں پہ روبری زیادہ تھے ہم کے ہاتھ سپارٹس کو دیفائن کیا اس کے وجہ سے مہا کرائم رشو کم ہوا پنجاب پولیس میں رہتے ہوئے آئی ٹی کی فیلڈ میں ہم ایکزل کر رہے ہیں الحمدللہ اس بات کی بہت خوشی ہے ایم ڈی صاحب اور آئی جی پنجاب صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ڈپارٹمنٹل پرموشنز دیں سیف سیٹریز آثارٹی میں تینات عالی تعلیم یافتہ افسران موڈرن ٹکنالوجی کی مدد سے جدید پولیسنگ کے شہکار پروجیکٹ پر شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہما وقت سرگر میں عمل ہے پنجاب پولیس انٹرنشیپ پروگرام کے وفد کا پنجاب سیف سیٹریز آثارٹی کا متعلیہ آتی دورہ وفد میں مختلف یونیورسٹریز کے ایک سو بیس طلبہ اور طالبات شریک تھے وفد کو سیف سیٹری کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا گیا شفٹ کمانڈر ڈی ایس پی نے وفد کو ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی شرکا نے پاکستان میں کرکٹ بحالی جرائم کی روکتام اور پولیس کے ایکٹیو ریسپونس کے حوالے سے سیف سیٹریز کے کردار کو سراہا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس بولر اور موجودہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ رانا نوید الحسن تھانا صدر شیخ اپورا میں شناختی کارڈ گمشدگی کی رپٹ درج کروانے گے تو تھانا کلچر کی تبدیلی بارے کچھ یوں اظہار خیال کیا بہت زبردست میں میری پدایشی شیخ اپورا سے ہے اور میں کبھی کبھار چکر لگتا تھا یہاں پہ اور مجھے تو ٹوٹلی اتنا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے اور اتنا اپگریٹ تھانا اور اتنی اچھی سرویسز کہ آپ لوگوں نے بہت محنت کیے یہاں پہ اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ میرا ایک آئیڈی کارڈ چھوٹا سا گم ہوا ہے تو میں آئے ہوں مجھے مرحل پانچ یا دس منٹ میں سارا میرا مسئلہ حال ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اگر سارے ایسے ہو جائیں ہمارے لیے ہمارے ملک بہت تیزی سے ترقی کرے گا اور یہ کریڈٹ گوز تو پاکستان گورنمنٹ اور آئی جی پنجاب صاحب ہیں جو انہوں نے بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج سموگ کی کیا صورتحال ہے دیکھئے یہ خصوصی ریپورٹ محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو بیس ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڑ پر دو سو بیالیس پنجاب یونیورسٹی کا ایک یو آئی دو سو پندرہ اور سیف سٹیس آتھورٹی میں دو سو سولہ ریکارڈ کیا گیا بلہ شبس موگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین صحت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں وافیر مقدار میں پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں محمر افراد بالخصوص امراض چشم اور دمے میں مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کوڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سم مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں صاف محول محفوظ لاہور جہلم ڈومیلی پولیس نے پکار ایمرجنسی ون فائی پر بوگس کال کرنے والا گرفتار کر لیا ملزم کی شناخت عمر جاوید کے نام سے ہوئی ہے ملزم نے ریسکیو ون فائی پر زمین کے قبضے کی جھوٹی کال کی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے ون فائی ایمرجنسی نمبر ہے جھوٹی کال کرنے پر سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی تھانا پھلروان سرگودہ پولیس کی اہم کامیابی غیر قانونی اسلحہ رکھنے والا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے ملزم سے کلاشن کوف برامت کر کے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے یہ تھا آج کا نیوز بلٹن پنجاب پولیس اور سیف سٹیز آثارٹی بار اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی ہمارے سوشل میڈیا پیجز